آپ کی آج بتائیں کہ کس طرح سے میاں صاحب کے ساتھ ایک تو بڑے لمبی ارسے کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی تو کیسا پاکستان کی سیاسی ایک پتہ عملی چار سار بات میری نوازشی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے اور میں نے ان کی شہد دریافت کی اللہ تعالیٰم کچھ سے صدیح اطاع فرمائے اسی کو تو کنادو کنادو بیٹھتے ہیں تو پر سیاست پہ بھی بات ہوتی ہے میں یہاں پہ میری دورے پہ ہوں بہتر کھانا میں نے وہ کیمرا ہے یہ جو آج پاکستانی قوم جو ہے وہ اس شخص سے پوچھ رہی ہے جو انا کے پہاڑ پر بیٹھا ہوا سب کو چور ڈاکو کہتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر میں نہیں تو پاکستان کی جو طاقت ہے وہ تباہو برباد ہو جائے گی فوج برباد ہو جائے گی اور ریاست مدینہ کا نام لیتے تھکتا نہیں تھا تو آج قوم پوچھ رہی ہے نا کہ وہ جو چیک سائن کرائے جاتے تھے ٹی بوائز کی نام پر پیسے آتے تھے اور کہاں کہاں سے آئے ہیں پیسے ڈیکلیشن فارم میں تسخت عمران خان خود کرتے تھے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے تو اب ذرا وہ جو صادق امین جو ڈیکلیٹ تھا وہ قوم کو جواب دے اس بات کا اور قوم محاسبہ کرے گی اور مسلم نون کا اور تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا مسلمہ یہ ارادہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے جائے اور جو شخص چار سال قوم کا وقت ضائع کرتا رہا سب سے بڑا فراڈ اس نے پاکستانی قوم کے ساتھ یہ کیا ہے جو فورن فنڈنگ کیس کی صورت پہ سامنے آیا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ نواز شیف صاحب جو ہے وہ پاکستانی سیاست کا مہور ہے اور جب بھی انشاءاللہ پارٹی اور اپنا جو ہے وہ ڈاکٹر سے ملاصف سمجھیں گے وہ ان کی اللہ جو کیمپین ہے مسلمی قنون کی اور نواز شیف صاحب کو ہیڈ کریں گے مجھے بڑی امید ہے حمزہ صاحب آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی سپریم کورٹ نے جو کیا آپ کو ایک جیتے ہوئے آپ کے ایک سستانے میں بورٹ تھے پھر اس کے بعد نظریہ ضرورت کے طاعت اپنے ہی فیصلے کو انہوں نے کہا نہیں یہ غلطہ آپ ٹھیک کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کی وجودگی میں آپ لوگ کو انصاب مل سکتا ہے جو کچھ آپ کے ساتھ سے ہوا میں نے آج تک نگران وزیاللہ کا سنا تھا عوامی وزیاللہ کا سنا تھا لیکن میں نے کل کہا میں نے پنجاب سے میں نے کہا یہ وزیاللہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے اور آئین کہتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے تو یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ ہے جس میں آئین کو دوبارہ دکھنی کی کوشش کی گئی ہے بہرحال ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم انشاءاللہ عدالت میں جائیں گے ریویو پٹیشن دائر کریں گے فل کوٹ بنے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اس معاملے کو ایسے جانے نہیں دیں گے اور عدالتیں جو ہیں ان سے ہمیں انصاف کی امید ہے لیکن جب انصاف ہوتا نہ دکھائی دے تو اس کے لیے پوری آواز امران خان ناہل ہو رہے ہیں جو ان کے ذاتی معاملات تھے جو توشہ خانہ ریفرنس میں انہوں نے چیزیں چھپائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ناہل ہونا ہو سکتے ہیں اگر نواز شریف صاحب جو ہے اپنے بیٹے سے تنخان لان لینے کی بنیاد پر ناہل ہو سکتے ہیں یہ تو ایک پورا سامان موجود ہے ایویڈنس کے ساتھ کہ امران نیازی نے قوم کے ساتھ مزاگ کیا ہے قانون کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور فارن فنڈنگ کیس میں وہ سر سے لے کے پہوں تک ڈوبا ہوا ہے تو انشاءاللہ منتی کی انجام تک پہنچنے گے لیکن ایک آخری بات یہ کہوں ہم انتقام لینے رہے ہمارے خلاف تو دو سال بلدی جیل میں رکھا سولہ مہینے نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کو ہماری تمام قیادت کو اور ثبوت کچھ نہیں نکلا خودہ پہاڑ نکلا چوا لیکن یہاں پر تو امران نیازی کے خلاف دو ثبوت موجود ہیں تو جب انصاف اور قانون کے مطابق حکومت آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ امران نیازی کو نیازی ہونا ہے انشاءاللہ حمزہ صاحب آپ کے جو مخالف ہیں تو وہ کہتے ہیں جی حمزہ بھی بھاگ گئے پاکستان سے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا واپسی کا کا برادہ ہے اور آپ یہ بھی بتائیں کہ جو آپ پہ الزام لگ رہا ہے وہ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹ میں نیزی مصروفیات کی بناہ پر آیا ہوں میں مسلم دیگرون کا بھرکر ہوں انیس سو تیرانوے میں بھی بطور ایک سٹوڈنٹ میں نے جیل کاٹی تھی اور اب بھی دو سال جیل کاٹی ہے اللہ کے وصل سے ہم بھاگنے والی نہیں ہیں لیکن اب عمران نیازی کے بھاگنے کی باری آگی بہت شکریہ ہم نے کھونани Depاکتوں کا بھائی ہے